بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ اہل بیتی الطاہرین پروردکار عالم سورہ نحل آیت نمبر سیونٹی ایٹ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے حضرت سلیمہ حضرت دعود اور سلیمان کو علم سے نوازا تو انہوں نے کہا کہ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں علم و دانش کے ذریعے سے بہت سارے عبادت گزاروں کے اوپر فضیلت دی ہے اس آیت کا سرسری ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کے لیے علم میں زیادہ فضیلت کو رکھا ہے نسبت عبادت کے یعنی عابد سے برطر عالم ہے اپنی عبادت کے اوپر فوکس کرنے سے زیادہ اپنی معرفت کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے رکو اور سجود کی کسرت سے زیادہ ان رکو اور سجود کی فہم و فراست یا اس میں اللہ سے تعلق یا اللہ کی معرفت کو جاننے کی زیادہ ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمادے ہیں فضل العالم على العابد کا فضل القمر على سائر النجوم فی لیلت البدر عالم کی جو فضیلت ہے وہ عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے چودویں کی رات میں چمکنے والا چاند تمام ستاروں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے خداوند کریم نے اپنی محبوب ترین پہلی ہستی سید البشر حضرت آدم کے ساتھ اپنے جس رشتے ناتے تعلق کا اعلان مخلوقات کے درمیان کیا ہے وہ علم کا ہے اللہ نے حضرت آدم کو اسماء کی تعلیم دی اور اسی طرح خاتم الانبیاء کے ساتھ جو اللہ نے اپنا خلائق کے درمیان رشتہ یا تعلق جس کا اظہار کیا ہے وہ بھی علم کا ہے اقراء اب اسم ربک اللذی خلق پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا ہے پس جو علم کا رشتہ ہے وہ آدم کے ساتھ تھا وہ خاتم کے ساتھ ہے اللہ اپنے نبی اپنے مرسل اپنے نمائندوں کے ساتھ جس چیز سے آغاز کرتا ہے وہ یہی کہ جو علوم ہیں وہ لوح و قلم سے ان کے سینوں میں منتقل کریں انہیں شرح صدر عطا کریں اور پھر وہ اپنے سینوں سے اس علم کو اپنی امت اور اپنے اقوام کے درمیان ان کو منتقل و منتشر کریں لہٰذا رسول اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معلم استاد بنا کر بھیجا ہے یعنی نبوت کو اگر کوئی پیشہ کہا جا سکتا ہے نبوت کے لیے اگر کوئی پروفیشن کا لفظ یا لیبل لگایا جا سکتا ہے تو وہ ٹیچر ہونا ہے وہ استاد ہونا ہے وہ معلم ہونا ہے وہ مدرس ہونا ہے کتنی پاکیزگی دے دی اللہ نے اس پروفیشن کو اس پیشے کو کہ یہ وہ کام ہے جو نبیوں نے کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس امت کے درمیان استاد بنا کر بھیجا ہے اور استاد ہونے سے برتر کوئی عظیم چیز نہیں ہے کیوں نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں استاد کی ہم نشینی انبیاء کی ہم نشینی ہے استاد ہونے سے زیادہ مقدس کوئی پیشہ نہیں اور یہ پیشہ نہیں یہ عشق ہے فرماتے ہیں استاد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جیسے کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے جیسے قرآن کے سطور کو دیکھنا تحریر کو دیکھنا عبادت ہے میری جان قربان اس خوبصورت حدیث پر کہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز تعلیم دیتا ہے اور استاد اور شاگرد میں سے کوئی ایک اسے کسی جگہ پر رقم کر دے لکھ دے تحریر کر دے تو وہ ورقہ وہ پیپر اس لکھنے والے کے لیے اور اس تعلیم دینے والے کے لیے طلب مغفرت کرتا رہ جائے یہاں تک کہ اگر استاد اور شاگرد میں سے جس نے وہ چیز تعلیم دی ہے یا جس نے لکھی ہے وہ جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو وہ پیپر اس لکھنے والے یا اس تعلیم دینے والے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جائے گا اور اس کو جہنم میں داخل ہونے نہیں دے گا یہ جو ہم ایک چھوٹی بڑی بات ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک انتہائی معتبر انتہائی معزز انتہائی محترم ہے اور اس کو اللہ ہمارے لیے پروانہ ہے جہنم سے جہنم سے آزادی کا پروانہ بنا جائے اور اسی طرح ہم جانتے ہیں خدا نے قرآن میں کہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَا جَانْ لُو تمہاری اولاد اور تمہارے مال فتنہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ ہے اولاد اللہ نے نوح کو بھی دی تھی لیکن نافرمان ہوئی اولاد اللہ نے حضرت یعقوب کو بھی دی تھی سارے بیٹے ایک جیسے نہ ہوئے اولاد اللہ نے حضرت آدم کو بھی دی تھی لیکن حابیل نے قابیل کا قتل کیا اولاد اللہ نے بنی حاشم میں بنی امیہ میں بھی دی لیکن ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کے بری عباس کو بھی دی کس کس طرح کے لوگ ان میں سے ایک ہی خاندان میں سے خیر بھی آیا اور شہر بھی آیا ایک ہی بائی حق ایک ہی باپ کے دو بیٹے حق پہ بھی تھے باطل پر بھی تھے تو صاحب اولاد ہونا صاحب صدقہ جاریہ ہونے کی زمانت نہیں ہے پس پھر کیا ہے پھر یہ ہے کہ وہ استاد جو اپنے شاگرد کو کوئی چیز تعلیم دیتا ہے اور وہ چیز جو تعلیم اس نے دی ہے جو سکھایا اس کی بدولت اس کی زندگی میں چھوٹی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ شاگرد ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو سو فیصد نفع بخش ہے جس پہ کسی طرح کا گھاٹا یا نقصان نہیں ہے لہٰذا اولاد سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ ایک استاد کے لیے علم کا انتشار کرنا ہے علم کو پھیلانا ہے علم کو سینوں میں منتقل کرنا ہے اور علم کو دوسروں کی ذات میں بھلائی بہتری یا ترقی کو لے کر آنا ہے اور انہیں تکامل کے راستے پر چلانا ہے اولاد جو فتنے سے پاک ہے اولاد جو صدقہ جاریہ ہے وہ شاگرد ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے لیے اس پیشے کو اختیار کیا اور وہ اس پیشے کے بدولت سے اپنی زندگیوں کو اس عنوان کے ساتھ گزار رہے ہیں جو عنوان نبی خدا نے اپنی نبوت کے ذریعے سے اپنی رسالت کے ذریعے سے وہ فریضہ انجام دیا